اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جنگوں پہ جا جا کے جنگل میں بیابانوں میں سام پگڑا کرتا تھا وہ مخزی کرتب دکھاتا تھا ایک مرتبہ جو سردی اور برف کے زمانے میں وہ نکلا ہے جنگل کی طرف اور بغداد کے قریب پہاڑوں میں جب گیا ہے تو پہاڑوں میں برف جمیوی تھی تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ازدہا وہ وہاں پڑا ہے اور وہ سردی سے ٹھٹرا ہوا ہے اب اس نے جب اس کو پکڑایا تو بالکل ایسے جیسے کہ ایک لکڑی ہے وہ اس کو اٹھا کے لے آیا اور لاکھ اس نے شہر کے در شور مچا دیا کہ میں جو ہے ازدہا کا شکار کر کے لائے ہوں دیکھو کتنا بڑا ازدہا پورا دیوہی کل ازدہا تو بڑی شورت ہوئی بڑے لوگ جمع ہوئے لوگ آ کے دیکھیں کہ اچھا میں سپیلی نے تو کمال کر دیا اور اسے خوب اپنے فضائل بیان کیے میں نے اس کے لئے یوں مقابلہ کیا یوں مقابلہ کیا اور میں نے پھر اس کے لئے قابو پایا میں نے اس کو پکڑ دیا اور میں لے کے آیا کہ وہ تو برفے ٹھٹرا پڑا تو اٹھا کے لے آیا لیکن اس کو موقع مل گیا کہہ رہا کہ اس نے تو چار پیسے بنا رہا ہے تو لوگوں میں بڑا شورہ ہو گیا اب دور دور سے لوگ آ کے اس ازدہ کو دیکھنے لگے اب ادھر یہ بغداد ملا کے ایک جگہ پہ کھڑا ہے اور مداری بن کے شور مچا رہا اور لوگ آ کے دور دور سے ازدہ کا دیدار کر رہے ہیں کہ یہ کونسا ازدہ شکار کیا ہے اس نے بھائی ادھر جیسی سورج نکلا دھوب اور گرمی ہوئی اب گرمی کی جب تمازت پڑی ہے اب وہ آہستہ آہستہ جو جو ٹھٹرا ہوا تھا ازدہ اس میں حرارت پیدا ہونے شروع ہو گئی وہ جو بظاہر بھی کل لکڑی بن چکا تو وہ اس کے اندر دور حیات اور زندگی آنے لگی اب یہ رکھا ہوا ازدہ اور یہ بڑھ کے مار رہا ہے جیسے جو ہمارے ملکوں میں بھی مداری ہوتے ہیں مجمع کٹھا ہو جاتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ مار رہا بڑھ کے میں نے یوں کیا یوں قابو کیا باتیں کر رہا ہے اب جب وہ حرارت پڑی آہستہ آپ کی تو اس کے اندر گرمی پیدا ہے خون کے اندر گردی شائی تو وہ تو زندہ ہو گیا اب جب وہ حرکت کرنے لگا تو بہت سے لوگوں دیکھا ہے یہ تو مروا تھا یہ تو کیا ہوا یہ تو زندہ ہے حرکت کر رہا ہے تو یہ لوگوں بڑی عجیب بات لگی بعض لوگوں کو خوف تاری ہوا خوف سے بھاگے جب خوف سے بھاگے تو ایک دوسرے میں ٹکرائے اور ٹکرائے اور زخمی ہو کے گرے ادھر جب نظر اس کی جب وہ سپیری کی اس کے اوپر پڑی تو وہ جب زندہ ہو کے جب اس نے اس کی دیکھا بڑا تو خوف کے مارے بھی بھاکے بھی ہوش ہو گیا تو اور جناب لوگ شور مچاتے بھاگے اور عزدہ آگے عزدہ آگے ایک خوف حراستہ رہی اس پر امام رومی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھو بالکل اسی طریقے سے جیسے وہ شخص اس عزدے سے دھوکہ کھا گیا کہ جو تھنڈا ہو گیا تھا اس ماحول کی وجہ سے برباری کی وجہ سے لیکن جیسے اس کو بافتاب کی حرارت ملی کی گرمی ملی تو اس کے خون میں گردش پیدا ہو گیا اور وہ زندہ ہو گیا اور وہ آگے بڑھ کے لوگوں کو ڈسنے کی طرف دوڑا بلکل اسی طریقے سے انسان کے نفس کی حالت ہے کہ نفس کو جب اسباب معصیت نہیں ملتے تو یہ بلکل وہ عزدے کی طرح تھنڈا ہو کے بیٹھا رہتا ہے تو انسان یہ سمجھ بیٹھتا کہ میں نے نفس کو قابو کر لیا حالانکہ قابو نہیں کیا وہ تو مارا جائے گا اس لئے کہ جیسی اسباب معصیت اس کو نظر آئیں گے اب پتہ چلے گا کہ تمہارا نفس کی تنا ٹھائرتا ہے فرمایا کہ آج فیرون کو تو تانہ دینے والے بڑے لوگ ہیں اور فیرون نے خدایی کا دعویٰ کر دیا پاگل تھا لیکن جو اسباب معصیت اور بغاوت اس کو حاصل تھے آج اگر ہمیں حاصل ہوں تو کیا ہم فیرون کی طرح دعویٰ نہیں کریں گے مازہ تو تب ہے جب ہمارے پاس اسباب بغاوت ہوں اور پھر ہم خدایی کا دعویٰ نہ کریں تب ہم کبیر کریں فیرون کے ساتھ یار واقعی یار ہم فیرون نہیں بنیں لیکن بات اصل میں یہ کہ اسباب بغاوت اور معصیت آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ تو پھر تو شریف آدمی نظر آئیں گے پھر آپ دعویٰ کس بیس پہ کریں جیسے وہ ازدہ تھنڈا تھا تو پتا نہ چلا جیسے ہر پید ہوئی تو ڈسنے کو دوڑا بالکل اس سے یہ نفس ہے یہ اس کو اسباب معصیت نہیں ملتی ہر وہ مسجد کے محول میں نماز اور ذکر کے محول میں پھر رہا ہے تو آدمی دھوکہ کھاتے ہیں کہ یار ہم نے نفس میں قابو کر لیا اب ہمیں کوئی گناہ گناہ نہیں گناہ ہمیں نقصان نہیں دے سکتا لیکن بات وہی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی انسان غافل ہوتا ہے جیسے ہی انسان اسباب معصیت میں جاتا ہے تنہائی کے اندر کسی نامہرم عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تنہائی کے اندر گناہ دیکھنے کا اس کو موقع ملتا ہے تو تپتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے استعدار رکھ کے گناہ سے بچنے والا ہے لیکن آج دیکھا کہ بڑے بڑے جو ہے خلوتوں کے اندر گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھنے والا کوئی نہیں خدا دیکھ رہا ہے خدا کے دیکھنے کوئی کون دیکھ رہا ہے لہذا انسان گناہ مبتلا ہو جاتا ہے اس لئے لکھا ہے کہ بلی جو ہے بلی بلی کتنی شرافت کے چھپا کے بیٹھی رہتی ہے لیکن فرمایا اس کے سامنے کے چھوہ ذرا گزارے کے دیکھو اس کی شرافت کا پرنے چلے گا وہ جو اچھل کے چھوہ کے اوپر جائے گی بلکل اسی طریقے سے فرمایا جمعوہ گھی وہ جمعوہ لگتا ہے لیکن اس کو احرارت اور آگ کے قریب کرو وہ جمع رہتا ہے کہ پگلتا ہے بس یہی حال ہمارے نفس کی ہے اس سے کبھی مطمئن نہ ہو کبھی مطمئن نہ ہو تبھی تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کی عبادت کر عبادت کر یہاں تک کہ تو یقین آ جائے یعنی موت آ جائے یعنی یقین سے مراد موت موت تک کا وظیفہ ہے کہ اس نفس سے کبھی جو غافل نہ ہونا کہ یہ نفس بالکو اسی غفلت کے اندر ہی ایک دم اٹھ کے دستا ہے جب انسان غافل ہوتا ہے اور یہی وجہ کہ بڑے بڑے لوگ جائے پھر اسبابی ماسی و بغفت کے ہاتھ لگے تو جناب وہ زلال گمرائی کے اندر بہ گئے اس لئے امام روح بھی فرماتے ہیں کہ اے صوفی صافی تو آج چار دیں ذکر و اذکار کر کے سمجھ بیٹھتا ہے میں نے نفس پر قابو پا لیا نہیں نہیں تیرے امتیان تب ہوگا جب تیرے سامنے اسبابی ماسیت ہوں اور گناہ کی حرارت تجھ پر پڑے تب پتہ چلے گا تیرے نفس کی وہ موچھے جو ہے وہ بلی کی طرح اٹھتی ہیں کی نہیں اٹھتی بلکل بس یہی ہے تو بندے کو ڈرتے رہنے چاہیے اس لئے کہتے ہیں کرتے رہو ڈرتے رہو نیکی بھی کرو تو بھی ڈرو گناہ کرو تو بھی ڈرو ہر دونوں حالتوں میں ڈرو نیکی کر کے اس لئے ڈرو کہ پتہ نہیں اللہ کیا قبول ہوئی کہ نہیں اور اللہ کی عظمت کا حق ادا ہوا کہ نہیں اور گناہ کر کے اس لئے ڈرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کا اندیشہ ہے جہاں دردے رہنے میں آفیت ہے ڈرتے ڈرتے گزرے گی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں سارے ڈر ہٹا کے جنت کا سوان عطا کر دیں ماشاءاللہ